بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوپر بات صبح بخیر گوڈ مارننگ ساتھ سریعہ کال نمشکار میں ہوں محسن علی اور یہ ابھی دیکھئے گا ایک نئے روب میں آپ کے جو سپر سٹار ہیں رزوان صاحب یہ دیکھے تشیب لیایا ہیں اب اب یہ مجھ پوچھئے گا کہ انہوں نے کیاپ کیوں پہنی ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کیوں پہنی ہے آپ اپنا دیجئے جی انٹرو دیجئے اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جہاں پہ پی ہوں گے اچھے ہوں گے اور آپ کا دن بڑا اچھا گودرے گا اور محسن بھائی میرے ساتھ موجود ہیں تو تو میچ کی تو ہم بات کریں گے ایشیا کپ بھی پھر وہ ہو گیا جو گنگولی کہہ رہے تھے کہ نہیں ہوگا تو پھر اناؤنسمنٹ بھی ہوگی کل پرسون انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہوگا بریکنگ نیوز کر کے چلائی گئی ہے پرسون جو تین مہینے سے ہم نے بتایا ہوا تھا وہ بریکنگ نیوز میں آتا نہیں ہے تو وہ بھی فائنل کام ہو گیا کہ بھائی وہ کہہ رہے کہ نہیں سال کوئی نہیں ہوگا ایشیا کپ اگلے سال جون تک وہ چلا گیا سلسلہ دوسرا پھر ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کا جو میچ ہے اس پہ تو ہم ذرا کمپی ہنسی بات کریں گے اور ایڈ دا مومنٹ تو ویسٹ انڈیز کا اپر ہنڈ لگ رہا ہے بھائی سیدھی سیدھی سی جو بات ہے اور ایک سو سنتالیس رنس کا مطلب ڈیفیسٹ ہے اور ابھی نو وقتیں ہاتھ میں ہیں بس کسی طرح بس کھینچ کھانچ کے کوئی اسی نووے سو سکور کی لیڈ لے لے تو بس پھر کم ہو گیا انگلینڈ دا اور امپائرنگ کی کافی آپ لوگوں نے میسیج کیے ویسے بھی ہم نے دیکھا کہ بھائی اتنے زیادہ کوئی غلط ڈسیان آ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں انگلینڈ کے جو امپائر ہیں تو بھائی وہ کام تو کر رہے ہیں اپنی ٹیم کو بچانے کا جو کر سکتے ہیں وہ لیکن اب ڈی آریس کا زمانہ ہے تو ہر بات تو آپ کی نہیں چلتی پانچ دیکھیں گیارہ وقتیں گری ہیں ٹوٹل پانچ دفعہ مطلب ڈسیان کبھی آؤٹ دیا تو ناڈرک تھا کبھی ناڈرک تھا تو آؤٹ ہو گیا اور انٹرسٹنگلی وہ زیادہ ویسے انڈیز کے اگیسٹ ہی ایسے ڈسیان آئے ہیں اور جب وہ انگلینڈ کی انکس تھی اس میں بھی تین دو تین اس طرح انہوں نے خود سے ریویو لے کے آؤٹ قرار دیئے گئے تو جناب اس پہ ذرا ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے مزید بھی ٹاپکس ہیں وہ بھی ہم شامل کریں گے اور آپ کے جو نام ہے اور کچھ ہیپی برڈے ہیں وہ محسن بھائی نے نوٹ کی ہوں گے تو وہ بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے تو محسن بھائی آپ بتائیے آپ کس ٹاپک پہ سب سے پہلے بات کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیاپ کیوں بہنی ہے کیوں بہنی ہے آپ مجبور ہوگے کہ ایسی امپائرنگ تو میں بھی کر لیتا یار اگر اسی طرح کیا امپائرنگ کرانیاں نیوٹرل بھی ہوتا ہے کیا مطلب ایسی اسے اچھی کر لیتا ہوں یار بات تو سن لیں آپ ایک دم کچی ہو گئے ہیں میں آگے جا رہا تھا بتانا چاہ رہا تھا کہ مطلب ہے رزوان جو ہیں وہ نیوٹرل بھی ہوتے اور امپائرنگ بھی بہتر کرتے اور وہ کیاپ پہن کے آ کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیاپ تو تیار ہے بندہ بھی تیار ہے کرنٹائن کر دیئے گا اور اگلے ٹیسٹ میچ میں میری خدمات حاضر ہیں سب سے پہلے جی میں بات کرنا چاہوں گا جو اصل one of the finest cricketers the most gentle cricketers of مطلب ہے 70s till date Mr. Sunil Gavask ان کا آج برڈے ہے جی 71st برڈے ہے 1949 10 جلائے کو وہ پیدا ہوئے تھے اور ماشاءاللہ آج وہ اکتر اپنی عمر کی اکتر بھارے ہیں انہوں نے دیکھ لی ہیں انڈین کرکٹرز بس آگے بھی جیدے ساتھ آٹھ جلائی میں سارے گریٹس پیدا ہوئے ہیں آپ کو بتایا ہے آپ مانتے نہیں ہیں چلیں مجھے تو مجھ سے تو ایسی پرابلم ہے کبھی میرا کرکٹنگ نولیج چیک کیا جاتا ہے کبھی میرے کرکٹنگ ریکارڈ چیک کرنے کی کوشش ہوتی ہے کبھی میری جنلیزم کی ہے کبھی میں بڑا ہو جاتا ہوں کبھی کچھ ہو جاتا ہوں تو گواسکر صاحب اصل دیکھیں جو اصل کرکٹ کی وال تھی نا وہ سنل گواسکر صاحب تھے سنل منہور گواسکر صاحب جنہوں نے جناب اینڈی روبرٹس مائیکل ہولٹنگ مارشل کالن کراف سلویسٹر سلویسٹر کلاک اور اپنا جویل گارنر یعنی کہ اتنے اتنے اور وہ ہلمٹ بھی بغیار ہلمٹ جی اس وقت گیرز بھی نہیں ہوتے تھے آج کی طرح کہ آپ پورا جناب پہن کے آ جاتے ہیں پھر بھی گھبراتے رہتے ہیں تو دس ہزار رنزیں انہوں نے ٹیسٹ میں کی اور اور ان کی سکسٹی پلس کی جناب سٹرائک ریٹ بھی تھا فیفٹی پلس کی انہوں نے ٹیسٹ میں ایوریج رکھی مینٹین ایک سو پچیس ٹیسٹ میرا خیال ہے اگر ایم ناٹ رونگ تو انہوں نے کھیلے ونڈے میں بھی ان کا ایک سو تھا اس میں بھی ان کا سٹرائک ریٹ سکسٹی پلس کا رہا اچھا وسیم اور عمران جب بھی تاریف میں نے ان کے انٹرویو سے سنی ہے جو مجھے محسوس ہوا کہ وہ سچن سے بھی اوپر جو ہے گواسکر کو رکھتے ہیں کہ اس کی ٹیکنیک یا شاید وسیم کار تو اتنا کھیلے نہیں ہے جو گواسکر صاحب کی ٹیکنیک تھی پوری دنیا مانتی کہ جو ان کی ٹیکنیک تھی ان کے تو وکٹ پرائز وکٹ ہوتا تھا بقاعدہ اس کے اوپر وکٹ اپنی ایسے پلیٹ میں رکھ دیتے تھے گواسکر صاحب وہ کہتے تھے آؤ اور مجھے آؤٹ کر دکھاؤ اس پہ بقاعدہ انام ہوتا تھا گواسکر صاحب کی وکٹ جیم جو کرکٹ جیم کی گیم ہے نا وہ اسی لیے کہ گواسکر صاحب نے ہمیشہ کھل کے جس چیز کی بھی کھل کے اور پوزیٹی کرییٹ کی ہے اسی لیے جب پاکستان ورلڈ کپ جیتا ہے انہیں بلائیا گیا تھا اور یہ بڑا انہوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ہمیشہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو ایٹیز اور سیونٹیز اور اس طرح کے ایراز ایوہن نائنٹیز کے ٹوینٹیز کے بھی وہ ایراز کے پلیئر ہیں ٹوینٹیز کے پاس چانم بہت زیادہ آگیا پیسہ بہت زیادہ آگیا لائم لائم لائیٹ بہت زیادہ آگی تمام رضوان فیملی جو ہے اس کا ان کو ٹریبیوٹ ہے اور زندگی بہر دیکھیں اور ان کے جو ان کے جو علم ہے ان کے جو مطلب ہے ان کا جو محبت ہے ان کا جو کرکٹ برین ہے اس سے ہم تمام لوگ مستفید ہو سکتے بلکل ان کی وہ ایک بک بھی پڑی ہے میرے سدر سے نظر آگی نظر آگی وہ جو سٹال لگتے ہیں روڈ سائید سٹال پکے لگتے ہیں سدر میں نے کچھ پڑی بھی آیا تو کافی مطلب اچھی اور بلکل کلاس کے کھلا رہی ہیں آپ ان کو اپی برد دیم آئی طرف سے اچھا موزن بھائی دوسرا جو اسیا cup کی بات کر لیتے ہیں نہیں دوسرا آپ ٹیسٹ پہ آئیں پھر اسیا cup پہ مطلب اچھا جناب 204 انگلینڈ اتنے ہی کر سکا اور ایسا ہی جو موسیم بھائی کہہ رہے تھے 51 ویسٹ ڈیز کے ایک پرسنٹ اس کو پر رکھا دا دو پرسنٹ دو پرسنٹ 51 دو سیدھا 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 وہ تو میں کبھی بھول ہی نہیں سکتا بار بار آپ کو خوش کر رہا اور لوگوں کو جو ماشاء اللہ میرے سے پوڑی زیادہ محبت کرتے ان کی محبت کو اور بڑھاؤ آج جناب تو بن سٹوکس جو ہیں ہائی سکور 43 پھر 31 اس نے بولر نے کر دیئے بیس نے اور 30 کر دیئے برنز نے اور ہولڈر نے کمال کیا اس نے پہلے تو گیبریل نے کیا جی اوپر کے اس نے آؤٹ کیے پہلے چار وکٹنٹ ٹوٹل اس نے لئی ہیں اور جو ڈینلی کو گیند کروائی اس نے لاجواب وہ گیند تھا پہلے ہی وکٹ بھی اس نے بڑی گیند اس کا اندر آیا وہ بلکل ڈینلی بس سوچ رہا تھا ہویا کی میرے نال تو باقی پھر ہولڈر نے کمال دکھایا جو کل ہی ہم بات کر رہے تھے سچن ٹنڈولکر صاحب نے بولایا کہ بہت underrated آل لاؤنڈر ہے تو محسن بھائی سرائے لیں گے اور جو اس نے چھے وکٹے لیں ہے پھائی وکٹ ہول جو ہے امران خان ایز کیپٹن سب سے اوپر رہے دفعہ پھر رچی بینو رچی بینو نو دفعہ پھر انڈیا کے پیشن سنگ بیدی آٹھ دفعہ پھر 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 کولی کی طرح یا اپنا ویلیم سن کی طرح بڑے کم کپتان ہوتے ہیں جو پریشر سیچویشن میں ڈنیور کرتے ہیں ٹھیک ہے Ben Stokes نے کیا 60 odd کی چھٹی وکٹ کی پارٹنرشپ بھی بٹلر کے ساتھ ہوئی امپیروں نے بھی پورا پورا کنٹریبیوٹ کیا کچھ لوگ مجھ سے ضرور اختلاف کریں اگر میرا نام پسند نہیں مجھے بتائیں میں نام چینج کر لیتا ہوں شکل نہیں پسند لیکن میرے کرکٹنگ سینس کو تھوڑا سا مان لیں زیادہ نہ مان میں نہیں ٹیسٹ کھیلا میں ونڈے بھی نہیں کھیلا میں ٹی ٹوینٹی بھی نہیں کھیلا ڈاکٹر نمان نیاز نے میرا بڑا تفصیلی انٹروڈکشن دیا تھا طلب حسین سے پوچھ سکتے ہیں شکیل چھیک سے پوچھ سکتے ہیں اخبارات بھرے پڑے ہیں ہاں اس زمانے میں کلپس نہیں ہوتے تھے میرے فیس بک پہ کئی کلپس بھی پڑے ہوں گے جو آویلیبل تھے وہ بھی ہوں گے اور جو اخبارات ہیں میں آپ کو ڈھیر دے دوں گا لا کے اتنا محران ہوتا ہوں کہ اتنا میں اتنا مطلب ہمارے پاس کہاں سے ٹائم آ جاتا ہے رہے یار میں تو ایک اننون سا آدمی ہوں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا جو زندگی میں مجھے مجھے مجھ سے کوئی ذاتی غلطی کسی کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے تو مجھے ماف کر دیں یار پلیز اچھا میں کہنا یہ چاہ رہا تھا ریزوان کہ جو میں بار بار پوائنٹ لیتا ہوں پوائنٹ پھر اسٹیبلش ہو جاتا یہ جب اگر یہ ڈی آر ایس کو رولز بنانے ہی پڑیں گے جب سزا اور جزا لانی پڑے گی ایسی اتنے بڑے لیول پہ تیس کرکٹ آگے یہ مر رہی ہے اس کے باد اس طرح کے ڈسی اگر تیس کرکٹ میں ایک ڈسی جو ہے وہ تبائی کر دیتا ہے تو آپ مہربانی کریں اتنا زلم نہ کریں اتنے کھاکے نہ بنے آپ باقی دیکھیں اگر آپ پلیئر کے لیے کرتے ہیں ہر بات پہ پلیئر کو آپ لوگ تارگیٹ کر لیتے ہیں تو وائی نوٹ امپائرز کیا وہ ہولی کاؤز ہے وائی وائی آئی سی 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 ملنی چاہیے یہ بات بھی آپ زیادتی پہ زیادتی کریں ہولڈر دیکھیں جیسے آپ نے کہا میں کل بھی آپ کو ڈورس کیا تھا آج پھر آپ کو ڈورس کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا وائی بات کی تھی ریز وائنٹ ہوتا یہ کہ ہم اپنے جو ہے کرٹنگ سینس کرٹنگ نولیج انہی سپوس جنللیسٹ ہم جو بتاتے ہیں وہ انبائیس ہوتا ہے تو انگلیش امپائرز انگلیش کا ساتھ دے رہے ہیں ایسے ہی نا تو ہم پاکستان کا ساتھ دیتے لیکن آنکھے بند کر لینے سے بلی آپ کو نہیں چھوڑے گی بلی نے آپ کو دبوچ لے جانا ہے بلی انتظار کریں اپنے اندر چیزوں کو ٹھیک کر لیں صحیح ہولڈر جیسا دیکھیں کتنا کمال برین ہے only 67 overs جو مطلب رین پہلا دن تو تقریب سارا کھا گئی کمال کی بولنگ کمال کی کپتانی دیکھیں آپ کریڈ دیں روز کو بھی بڑی کمال کی شروع میں بولنگ کی اس نے پریسر کی گی برین لیتا گیا اس کے باعت تو ہولڈر تو چھا گیا نا ہولڈر نے تو کمپلیٹ لی دیسٹرائی کر دیا انگلیش بیٹنگ لائنپ کو میں نے کمال اب 43 کی opening partnership تھی ویسٹرن ڈیز کی بڑی اچھی بیٹنگ کی ابھی 57 ہے جیسے آپ نے بتا دیا دیکھیں ابھی بھی advantage ویسٹرن ڈیز ہے لیکن you never know with ویسٹرن ڈیز بیٹنگ لائنپ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا تو یہ نہ ہو کہ سارا جو بیٹنگ 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 پاکستان کے ساتھ ہوتا تھا تو یہ نہ ہو جائے کہ 53 54 even 55 پرسنٹ آپ کہ سکتے ہیں کہ for the time being balance is the momentum is with the west indian side first hour will decide دیکھیں آرچر یہ کر دے گا 6 آوروں میں بھیج رہن دیں بھائیجان pace is not اگر بھائیجان بھائیجان کا جو ازمائی ور ٹیسٹ میچ میں فرمولا ہوتا پھر دوسرا بین سٹوکز دل کے ساتھ گئے انہوں نے پہلے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آئی ویل گو with the bat بھائی بھائیش ہو جاتی ہے کنڈیشن تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں اگر یہ ملتی اگر یہ آپ کو ملتا نا چانس انگلینڈ کو ویسٹ انڈیز گلا بالنگ کرنے کا پہلے دن اتنے اور کنڈیشن میں تو مجھے یقین ہے کہ ویسٹ انڈیز کو شروع سی جو اینا وقت لے جاتے تو وہ انگلینڈ شروع میں نہیں لے سکا پہلی مللہ نن فر ون تھا اس کے باد انہوں نے سٹڈی کار لی دیشی دیگے میں بتا دیا کمبریہنسی دیماغ جو اینا وہ تو کہتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جو اینا جیسے ایز پر ان کا مسائل رہے ہیں دیماغ یہ کہتا ہے میبی دی ونس اگین might flop دل یہ کہتا ہے نہیں اتنا اچھا گولڈن اپرچونیٹی ہے تو دی مائیڈ یوز مائیڈ دی مائیڈ یوز دی برین ان ٹرائی تو سٹی ایڈ دی ایڈ ریڈ بھی ٹھیک ہے مائیڈ سلو نہیں کھےل رہے ہیں اچھا کھےل رہے ہیں انیس اشاریہ تین اوبروں مائیڈ 57 مائیڈ میرا بڑا دل میرا بڑا دل ہے میرا خیال مائیڈ مائیڈ سٹی 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 مائیڈ میرا خیال اگر یہ کھڑے ہوگئے ویسٹ انڈیان دیکھیں شای اگر یہ کھڑے ہوگے چیز بھی اچھا کھیلتا اگر یہ کھڑے ہوگے نا ریزوان تو ویسٹ ڈیس سلائٹ سلائٹ جو انہوں نے اپ کیا اپنا ایڈوانٹیج today's first tower will decide ملکس ڈیوان اگر ڈیٹ سو لے لیں پھر تو میں سمجھے ان کے پاکٹ میں لیکن ای ہوب کے لے لیں لینی چاہیے لیکن let's see جی اکس گیا انہوں نے انگلیش بولنگ لائنپ کے فلاس اور انڈرسن دیکھیں ایسے کنڈیشن کو شروع سیکس پلائٹ کرتا آیا لیکن یہ Campbell جو ہیں وہ بھی پہلے دو دفا امپائر آٹ دے چکے تھے Campbell کو بھائی ایک دفا تو وہ لیکس سائٹ لگ رہا تھا دوسرا وکیٹ سو جا رہا جتنے بھی آر 5 آر پانچ دفا اور باری مل جاتی ان کو بڑا ظلم ہے بچھا جی بیت اچھے کھلا بھی جو ویس انڈیز مجھ جیدہ تھا ان 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 شاہی اوپ نے بھی دونوں ان 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 Only 18 سکھا ڈو سلا ان 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 کیونکہ وہ اتنا مطبع ہیں ہیں اور وہ اتنا ہم بھی ہمارے پہ گئے میں بھی ویسٹ انڈیز کوئی سپورٹ کر رہا ہوں یہ بات نہیں ہے کہ میں انگلینڈ کوئی سپورٹ کر رہا ہوں لیکن ایسے نیوٹرلز مطلب ہے ہم نیوٹرل ہیں کسی بھی پاکستان بھی گھیر رہا ہوگا تو بھی ہم انبائیسٹ ہی رہیں گے ہماری ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہوں گے اس میں تو کوئی ڈنائل نہیں ہے جو آپ نے بولا نا آرچر اور آرچر نے خود بھی بھولا کہ I don't know how I was picked ahead of broad تو آپ یہ ان کو بھی کہہ سمجھنے ہیں I think Archer was the right pick broad should be in the team rather than wood مطلب ہے time tested کنڈیشنز were heavily shooting انگلیش baller آپ کو ایک set combination دیکھیں وہ بود کا وہی مسلا تھا وہ آیا وہ لیک سیڈ پہ چوکا گھایا پھر وہ لائنو لینٹ مطلب اس کی لائنو لینٹ کا وہی مسئلہ ہے جو پاکستان کا محمد صمی کا مسئلہ ہے لیکن یہ باؤنس بیک کر جاتا ہے بھوٹ یہ یاد رکھے گا آج کر جاتا ہے آٹ بیچ میں بہرحال جی اب دیکھتے ہیں کہا سلطلہ آئی ہوپ کے نوے آور پورے ہوں دو دن ہوگے ہیں نوے آور ملا کے نہیں ہوئے یہ ذرا تھوڑا سا وہ ہے لیکن ابھی ویدر جو ہے وہ بہتر ہے باقی کہ تین دن جو ہیں آج کا انکلوڈ کر کے تو آئی ہوپ کے پورے جو نوے 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 بھائی جان اگر تین دن کرکٹ ہو گئی نا تو یہ چوتھے دن کے انڈ تک جو ہے ریزلٹ آنے کے بڑے چانسیز ہیں یہ کافی مطلب اگر پورے تین دن کا وہ ہو گیا تو یہ میچ کے ریزلٹ آئے گا اور بڑی اچھی بات ریزلٹ آنا بھی چاہیے ٹیسکا اچھا موزن بھائی اسیا کا پوستمنٹ ستمبر 2012 میں ہونا تھا لیکن 2020 میں نہیں ہو سکا لیکن اب وہ یہ جواز دیا گیا جو پینڈیمک چل رہا ہے حالات ہی ایسے ہیں کھلاڑیوں کی سیفٹی اور وہ سارا کچھ تو پھر ہو گیا وہی جو گنگولی کہہ رہے تھے موزن بھائی نہیں دیکھیں گنگولی کیا کہہ رہے تھے آپ کہاں کھڑے ہیں آپ بھوست تھے آپ کہاں تھے اور یہ جو اتنی بڑے بڑے آپ دعوے کرتے ہیں اتنے اتنی بڑی تنخائیں لے رہے ہیں اتنے ٹورز گھر جہاز کے دم بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ بتائیں نا بتائیں پیٹرن صاحب آپ کا چیرمین آپ کا سی او آپ کی یہ فوج زفر موت جو کسی بھی میں بیٹھی ہے اب بتائیں موزن علی کیا کرے جو ہم پہ کہتے ہیں جی کہ ہم کریٹکس ہیں اب کیا یہاں کہیں دے گے بانٹے ہیں خوشیاں منائیں پٹھاکے چھوڑے ہیں کہ آپ نے کمال کیا گنگلی کو کیوں بھی بلیم کر رہے ہیں بھائی ان کو تو پتا تھا بھائی ہم نے تو تین مہینے پہلے آپ کو کہا تھا ورلٹی ٹوانٹی نہیں ہوگا ایشیا کا بہت انلائکلی ہے اگر یہ بیٹھ جاتے بھی سی سی آئی کے ساتھ جو میں بار بار کہتا ہوں جو وسیم خان جا فرماتے ہیں مارے اچھے تلقات ہیں ابھی تک آپ نے کونٹیکٹ ہی نہیں کیا یہ اچھے تلقات ہیں یہ کس طرح کی اچھے تلقات ہیں اگر آپ کام ہی نہیں کرتے ہیں میں اور آپ ورک ہی نہ کریں صبح مو اٹھا گیا ہیں نہار مو ناشتہ بھی نہ کریں مو بھی نہ دویں یہاں آگے بیٹھ کے قوالیاں شروع کر دیں تو لوگوں نے تو کہنا نا یار کہاں سے مو اٹھا گیا آگے تو یہی میں پوچھ رہا ہوں یہ پیریشوٹرز کہاں سے ہم پہ بٹھا دی ہیں جس ملک میں اتنے بڑے بڑے نامور لوگ بیٹھے ہیں زہرباز جیسے جاوید میاں داد جیسے اور عمران خان کا کیا تھا کارنامہ یہی تھا کہ اس نے پاکستان کو ورلڈ کپ نائنٹی نائنٹی ٹو جتایا تھا اور بھائی کسی چیز میں تو ٹھیک کر دیں سپورٹس ختم ہوگی پاکستان سپورٹس بورڈ جو ہے وہ کھنڈرات میں چلا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ ہر چیز ختم ہو رہی ہے سپورٹس صورتی سیشن چلتے ہیں اور ریالٹی میں کیا ہم نیچے we are fast sinking ڈاؤن وی آر لائک تیٹینک ڈاؤن 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 آپ کسی کو نہیں بلیم کر سکتے ہیں آپ کی خود اپنی ذاتی غلطی ہیں آپ نے کیا گیا آپ خوابہ خرگوش میں رہے بھائی آپ کے امیجیڈ نیبرز ہیں بھائی یہ تو دیکھیں it was not bilateral series it was asia cup آپ اس کے لیے کتنے دن ہوتا ہے اسیہ کا آپ بیس آور کا فارمنٹ کراتے کیونکہ والٹی ٹوینٹی کے دو ٹورنمنٹ آنے ہیں آپ والٹی ٹوینٹی کو کیپ ان مائنڈ آپ ٹوینٹی آر ٹوینٹی آور کا کراتے ہیں انڈیا کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو کہ فائن یار we know کہ your government is not relying to come to play in پاکستان let's play in سری لنکا جہاں پہ کم ہے اور let's play in UAE جہاں پہ ٹھیک ہے مطلب ہے آپ کو بھی comfort zone ہے یہ ہو جاتا ہے بیٹھتے بیٹھ کے negotiations دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ بیٹھنا ہے حل یہ آپ تلواریں نکال کے آپ کوئی کسی کسی کنکلوین پہ نہیں جا سکتے دنیا میں ہر چیز کا جو طریقہ کار ہے نا وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ اور discuss کرتے ہیں explore اور دیکھیں you are کتنے آپ نکی ہیں کہ ادھر گنگولی بیٹھا ہے جو 2004 میں زبردستی اپنی ٹیم پاکستان لائے تھا چاہے اس کو پتا تھا کہ اس کا best chance ہے obviously our team کو اپنی strength and weaknesses آپ کو نہیں بتا ہے تو یہ آپ کا کسور ہے ان کا کسور نہیں ہے راشی لاتیب وہ بھی انہوں نے بولا کہ گنگولی کا اس طرح بات کرنا بنتا نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھیں IPL کو دیکھیں ان کا سونا بنتا ہے آپ کے cricket board کا نہیں آپ کے cricket board کا سونا بنتا ہے hope against hope بنتا ہے بھائی گنگولی نے اگر بھیان دیا ہے اس کو confidence ہے اگر میں ایک بھیان دے رہا ہوں i stand by my statement اور وہ اللہ کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے میں نے جو بھی predictions دیں ہیں جو بھی بتایا ہے اللہ کی میربانی سے پوری ہوتی آئی ہیں باقی اب میں ٹیسٹ نہیں کھیلا ونڈے نہیں کھیلا ٹی ٹی ٹونٹی نہیں کھیلا تو اس میں میرا کوئی کسور نہیں ہے اللہ تعالی مجھ سے یہ کام لینا چاہتا تھا میں آپ کو وہ دوں گا پورا یہ جیسے آپ کی ڈہری ہے نا یہ بھرے پڑے ہیں اپنے تو میرے گھر میں بھی ٹرافیاں دیکھ لیا ہے اچھا جی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی بھی اتلاح آجے گی ایک دو دنوں میں وہ یار ہو گیا ایٹس اڈن ڈیل اب جیسے یہ ہے ایسیا کپ کا یہ بھی اپنی ہوگا ایسیا کپ کے لیے اگر ونڈو نکالی جا رہی ہے نا تو ٹھیک نکالی جا رہی ہے ایسیا کپ کے لیے بھی نکل آتی آپ کا اپنا کسور ہے میں پھر کہتا ہوں ابھی بھی ٹائم ہے دیکھیں وہاں فیسز ہیں یا کون ہے اب کیا ٹائم میں آپ ہو گیا خدا کے بندے پوسپون ہی ہوئے نا سمجھ نہیں رہے آپ اور باقی چیزوں کو تو کنٹرول کریں نا میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں حضور ادھر چہرہ ہے گنگولی کا ادھر ہے سمیت باؤچر ادھر کون ہے مانی ادھر کون ہے وسیم خان زاکر خان بس کر دیں عمران خان سب میربانی کر دیں بس کر دیں کوئی تھوڑا سا تھوڑی سی میربانی کر دیں بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کی سپورٹس کا اور آپ کے اپنے لوگ جا کے سائی کراتے ہیں آپ کسی کو کیوں کہتے ہیں چیکھیں آپ کیوں کہتے ہیں چیکھیں آپ کیوں کہتے ہیں ہی لوگ پاکستان انڈیا دو چیار پرسنٹ لوگ تو نینہ پوری نمائندگی ہوتی نائنٹی پرسنٹ لوگ چاہتے ہیں دونوں ملکوں کے لوگ چاہتے ہیں کرکٹ روایب ہو تو وہ کرکٹ روایب گھر بیٹھ کے نہیں ہوگا you have to take steps ایسے نہیں ہوگی کرکٹ جیسے آپ کرنا چاہ رہے ہیں صحیح ہے جی صحیح ہے اور پیسہ ہی نہیں ہوتا سب کچھ کرکٹ ہوگی دیکھیں اسے کو لوگ بھول جاتے ہیں دو دھائی ملین لوگ دیکھ رہا ہوتا ہے کرکٹ خود آسٹریلین اور انگلیش کہتے ہیں کہ یہ جو ریولری ہے اس کے مقابلے میں کوئی ریولری نہیں ہے جو پاکستان انڈیا کی ہے وہ کیوں ہمیں آفر کرتے ہیں آسٹریلیا میں کھیلیں انگلینڈ میں کھیلیں وہ پاگل ہیں انہیں پتہ ہیں کہ بھائی ریولیوز جنریٹ ہوتے ہیں مال آتا ہے یہ جو سارے آئی پیل کرانا چاہتے ہیں آپ کی محبت میں نہیں کرا رہے ہیں یہ اس کی محبت میں کرا رہے ہیں ٹھیک ہے جی دوسری خبر آپ کو بتاتے جلے خبر کیا بس ایک بات یہ ہے کہ انگلینڈ اس نے چوبیس میں پر جو ہے وہ ٹریننگ کا جو ابھی اہیڈ آف آئیرلینڈ آپ کو بتائیں کہ تیس جولائی کو ان کے اوڈی آئیز بھی ہیں تو موسٹ لائکلی ابھی جیسے یہ ٹس ختم ہوں گے پاکستان کے ساتھ ٹس شروع ہو جائیں گے اور وہ سائیڈ بس آئیڈ ہی آئیڈ ہی کرکٹ ٹیم کے پاس تھا دوزہ سترہ میں انہوں نے پچاس عبر کا جو اس کا فائنل کھیلا دوزہ بیس میں ٹی ٹونٹی کا تو کہہ نہیں کہ کرونا کی وجہ سے ہم دو سال پیچھے چلے گئے ہیں اور یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ میچز نہیں ہو رہے باقی آئی پی آل بھی لڑکیوں کا ہونا تھا وہ بھی کام پیچھے چلا گیا تو اس حوالے سے ان کا یہ بیان آیا تھا باقی انڈورس کرتا ہوں اکشے گروبر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا آئی سی سی ایمنٹس شفالی ورما جو ہے نا وہ ٹینڈولکر ہے دنیا ہے کرکٹ اکشے گروبر جی وہ کہہ رہے ہیں انڈیا آئی سی سی ایمنٹس میں لوگ کرتے ہیں کہ اوبرکراؤس نہیں کیا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دس سال میں دیکھیں اگر موس کنسسٹنٹ ٹیم ہے کسی بھی اس میں تو وہ انڈیا ہے فائنل سمی فائنل لیکن فائنل ہرڈل جو ہے نا اس کو کراس کرنا ہے نا آپ نے دیکھیں جس مینٹیلیٹی کے ساتھ آپ انڈیا میں کھلتے ہیں نا آپ جی آپ کو ڈاپ سی مینٹیلیٹی وائل پلینگ ابراڈ سیمپل سی مینٹیلیٹی سکیپ سائید سیت سائید سائید وائٹ 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 جس فوکس آن ٹوڈی بلکل صحیح آج بلکل صحیح رونالڈ روبیسن اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ لوگ ہیں انہوں نے کہا جی کل ہم نے بول دیا شریعہ سائیر جو ہیں وہ پانسو کلومیٹر کا فاصلہ کر کے آئے ہیں کولی کے اس میں وہ کہنے جی پانسو میٹر تھا وہ کم مز کم پانسو تو ہم نے ٹھیک بولا نا صرف کلومیٹر کا فرق ہے بولنے میں ہم سے وہ ہو گیا بہرحال بہت شکیہ جنہوں نے کریکشن کر دی رج دیب ڈوال کہہ رہے ہیں کہ جی ہولڈر بہت اچھا آلاؤنڈر بنے گا بنے گا کیا بھائی بنا ہوا ہے آپ کرکٹ میں دیکھیں وہ نمبر آلاؤنڈر آلرڈی نمبر تین تین بولر بھی تیسٹ میں تو یہ پہلے بہترین ہے وہ اب بنے گا تو پتہ کیا بنے گا ایک ویسے تا سپن بولنگ پہ کیسا ابھی تک سپن بولنگ دیکھیں ہے اس مائچ میں کیا فرق پڑے گا سپن بولنگ کا تو اب سپن بولنگ کسی باری آئے گی پھر رکھانگے بیش انڈیز کی طرف سے سب فاسٹ بولنگ آؤٹ کر دی سارے ابھی تک انگلینڈ بولنگ سرپ دو نے آؤٹ سارے فاسٹ بولنگ سارے فاسٹ بولنگ سپن کی ابھی تک پاری نہیں آنشو جاتی کریں جی اسی کب ہوتا تو مزا تو آتا اور باقی انہوں نے سنیل گواسکر کے بولا تو بہت سارے ایک بہت مزا تو آتا کل وہ کہہ رہی تھی بچہ فکر نہ کریں پاکستان انڈیا کے بہت آپ جیسے لوگ چاہیے دونوں طرف کرکٹ بہت ہے پاکستان انڈیا کی بہت بہت دیکھیں بات سنیں میں آپ کو بار بار کہتا کرکٹرز ہوتے نا کیونکہ ہم ابھی کرکٹ پہ بات کر رہے ہیں تو وہ ان کا بلہ یا ان کا بال بولنا چاہیے ان کا موہ سے نہیں لیٹ ہم نے دو دفاع کٹھے ناشتہ کیا بلکہ تین دفاع میں چھوڑ دیا میں تو کیٹو ڈائٹ کر رہا ہوں آپ اگر گوگل کریں تو میں نے تو چار پانچ کلو وزن کم کیا دنوں میں تو موشن بھائی تو کھا رہے ہیں آدھا پوریاں کھا رہے ہیں بس جہاں کے سوڑے ہیں آدھا پوریاں کھا رہے ہیں ماشاللہ اچھا جی اس کے علاوہ سبحاف چندرہ سنگھا ہے وہ کہہ رہا ہے جی اسیا کا وہ کہتے ہیں اوڈی بھی ہونا چاہیے تی ٹونٹی بھی ہونا چاہیے اور ٹیسٹ کی بھی وہ ٹیسٹ چیمپینشپ ہوئی تھی نا اسیا دی تو ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے فورمنٹ میں ایس ایگری ویڈیو جو آپ نے یسٹریڈے کہا تھا نا ای فولی انڈوز دیکھے کہ جب ٹی ٹونٹی ورلڈ کا پا رہا ہو تو اس کو ٹی ٹونٹی فرمیٹ کرنا چاہیے جب پچاس کا ہے تو پچاس پچاس ای ریلی اپریشیٹ یور آئیڈیا شکفندر من کہہ رہے ہیں جی پاکستان تین زیرو سے آرے کا ہوتے جاگے سنگھ صاحب جی چانتے دو ذرا آج اکھے دن تے دو سانسے سارے ہی کہنس انگلینڈ ٹین ڈیو ٹھو ، جی دیکھا مجھ میں آج آیا ہے western ڈیز نے پھڑڑیا ہے لیکن ٹریننگ ہو رہی ہے انگلینڈ ڈیا ذرا زہن نیچ رکھنا آہ یعنی خوشہ ساڑے تے لانگے لانگے نائنے 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 ڈیو ساڑ گھا رہے ہیں آہم کچا رہے ہیں سونم ملتانی کہنے جی صرف بابر آزم پر لگتا ٹیم زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوگی لیکن بابر آزم کے علاوہ ٹیسٹ کے جو اچھے ڈیپینڈنٹ ہیں وہ اچھے ڈیپینڈنٹ ہیں وہ اچھے ڈیپینڈنٹ ہیں وہ اچھے ڈیپینڈنٹ ہیں وہ اچھے ڈیپینڈنٹ ہیں اوپر سے فرواد عالم اگر کھیل گیا تو اچھا ہے شان مسود پر اچھا ہے شان مسود is a good عبدالی is a good player انکر تنماری کہنے جی تی ٹی ٹی ونڈی ورکا بگر ہوتا ہے کون شکے مارے گا یہ تو بڑی کافی دور ہے جی مہماری آگی ہے آپ آپ جاری رکھیں تو میں نکالتا ہوں تو یہ چار پانچ تو اوپر کے جو میکس پھیل ہوگے اس کے علاوہ روحی شرما وغیرہ یہ تو اوپر کے جو پلیر ہے مطلب most likely وہی زیادہ شکے مارتے ہیں لیکن ابھی جب ورلڈ کپ ہوگا سکوارڈ دیکھیں گے فرم دیکھیں گے کس کاری کیا فرم ہے تو ابھی اس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن مجھے مزا آیا دیکھ کے باہدے نے بھی ایک بڑی زبردست گیارہ کی نا انونسی بلس کپتان بھی تھے وہ وہ ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ ابھی بس نام لے لیں یہ محمد نظیر کا آپ نے نام لے لیا تو میں نے بھی لے لیا راجدیب ڈیول ہیں جی جے نام کھوٹری ہیں جی شیوند شیوندرہ نائک ہے جی اور ایک یہ کہا جی سر کل جرور لیجے گا سکلیان مشتاق صاحب نے وہ جو جو اس پر کہا نا ملتانٹ آج آج ٹائم نہیں ہے کل اس پر ڈیٹیل بتائیں گے کومل کی آج بر ڈے ہے جی ہپی بر ڈے جی آپ کو جنب دن کی شب کامنا ہے ڈیمپل بھوڈپوریاں جی آپ کے ریگولر میسیجر ہیں ریگولر کرتے ہیں گربندر سنگھ صاحب ہیں جی راجہ کنڈا ہے فائیو ملین بٹ واٹ ہم نے وہ کہا دیا تھا پانچ سو کلومیٹر تو وہ پانچ سو میٹر تھا بھائی مازرت مازرت اچھا جی یہ بھی ہو گیا کہاں چلے گیا ہاں یہ ہو گیا وشال کی بھی جی آج وشال بندرا کی آج بر ڈے ہیں جی آپ کو بھی جنم دن کی شب کھا اور ان کے ساتھ جن جن کی ہم نے نہیں لکھا یا انہوں نے نہیں بھیجا ان تمام کو بر ڈے وشیز ہیں آج اچھا جی دیویا پرکاش سنگھ ہے سنتوش یادیو ہیں سانو کانگریجولیشنز دے رہے ہیں جی سانو نہیں ہے توانو کانگریجولیشنز ہے ایک سو ایک ون ایک سو چو ایک لیک لاکھ چودہ ایک سسکرائب محبت ہے اور اس پیار کو اسی طرح بڑھا ہی ہم سب کا ہے موہت سنگھ ہے love for پاکستان وہ کہتے ہیں مجھے پاکستان سے پیار ہے thank you very much ہمیں سب سے پیار ہے thank you very much روحیت راتھی ہیں جی رابی عالم ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ کے best analysis ہوتے ہیں best آپ کی جو جگل بندی ہے بہت زبردست ہے جی thank you very much what is jugal بندی مطلب ہے جو ہم analysis کرتے ہیں آپ اس میں cross talk کرتے ہیں counter کرتے ہیں اس کی بات ہوتے ہیں chemistry کہلیں آپ chemistry میں بڑا weak سی بیسے بڑے کاٹے نمبر آندے سی ملے اکشے گوا سوامی ہیں جی جی اوتی کمار ہیں جی اکشے گروور کانیڈا سے ہیں جی بڑا ہمیں بڑا پسند کرتے ہیں thank you very much جے نام جے مشرہ ہے we doesn't respond if we miss we can't be a ڈیس سنیل کمار صاحب ہیں s p چمپا چھوڑی ہے کہ چھوڑی ہے کہ کیا ہے نام غلط ہو گیا تو مادر 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 چوری تو نام نینہ ہوگا موسم بیعی یہ دو ٹیم نہیں نہیں چھوڑی میں یہ کاشک کاشک نے دو ٹیمیں بھیجی ہیں یہ محیش نوٹیال ہیں تو یہ بعد میں ہی تیش روات ہیں جی محسن بھائی انہوں نے کہا جی کون سا ٹاپک ہے ملتان والا ہی ہے میں نے آپ کو کہا کل کریں گے آج نہیں ہو سکتا اجید یادیو ہیں انہوں نے بھی بڑی زبردست ایک ورلڈ یلیون بھیجیا ڈی آئی کہ اس کو کونر آئے گا یہ بھی میں آپ کو کل کیوں کہ ڈاپک زیادہ تھے سوباش شرما ری جوائنڈ کیا انہوں نے جی چینل بہت عرصے بعد دوبارہ دیکھنا شروع کیا ہمارے جی شمسکہ پوری ہیں نیو سسکرائبر ہیں جی ویلکم ان فیملی سائش سائش ہیں اگر غلط پروناؤنس ہو گیا وہ کہتے ہیں ہم نے بتا دی ہیں جو نام رہ گئے ہیں جو چیزیں رہ گئی ہیں آج جو مس ہو گئے ایڈا ٹیم نا کٹو نیگیٹیوٹی تے تاڈی میر بانی ہے پیار مبت ہوتا ہے ٹائم دے ہو کوشش کرو کہ اسی قریب لے آکے آئیے بجائے دور کرن دے نفرتہ آستے ساڑے گول کتھو ٹائم ہوندہ ہے بلکل سگی جی اپنا رکھیں خیال اور آپ نے بیل آئیکون کو ٹچ کریں جو ریزوان صاحب نے کہا جنہوں نے کیا ان کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن آئیں جی ریزوان صاحب بلکل ٹھیک ہے جی اپنا رکھیں خیال اور کومنٹس ضرور کیا کریں کوششن ضرور لکھا کریں اس پر محسن بھائی بھی بڑے اکٹیو ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کوششن آپ کے مہنی سے نوٹ ہوتے ہیں تو آپ ضرور اور مجھے لگ رہا کہ ویسٹن ڈیز کام ٹائٹ کرسی کل اس پر مزید بات کریں گے اپنا رکھیں خیال ٹیک کیا بائی بائی موسیقی